بابر آزم کی رنکنگ چھین رہا ہے شب منگل ہالی ہالی اور سینچنیوں کی بارش کر رہا ہے ویرات کولی اور دی لیجنڈ بہوما کی فاش فاش کر دی چولی ایٹی تھری انگ پہ آل اوٹ کر دیا یار ساؤز افریقہ کو یہ انڈین ٹیم کسی کے ہاتھ نہیں آنے والی بھائی کیا ہوگی ان لوگوں کو یار اتنی زبردست بولنگ اتنی زبردست بیٹنگ وہ جو حسن رزا نے کہا ہے کہ ان کی بولنگ پہ نا یہ بولنگ چینج کر لیتے ہیں اب پتہ نہیں انہوں نے تو چھٹکلا چھوڑا ہے یہ کیا ہے بھلا بیار کسی ٹیم کو ہلنے ہی نہیں دے رہے یہ لوگ اور ساؤز افریقہ والے جو چار سو پلس ہر میچ میں بنا دیں اس میچ میں دو سو تیرالیس رنس سے آر گئے دی لیجنڈ بہوما تو پہلے ہی ایسے کھیلتا تھے لیکن ان کی جگہ ادھر ادھر سے کور کر لیتے تھے باقی کھلاڑی آج وہ بھی نہیں چلے اور دی لیجنڈ بہوما تو ویسے ہی نے چلے انہوں نے کیوں چلے سارے کام کیا میں ہی کروں کپتانی بھی میں کروں رنس بھی میں بناوں کیوں جڑے جائے تو وہ پانچ وکٹے لے گیا شمی ہے تو وہ کسی کے انہوں نے ہلنے دے رہا کولی ہے تو وہ سنچنیاں بنا بنا کے نہیں تھکتا روہ شرما ہے تو وہ آ کے شوٹے مار مار کے شروع میں نہیں تھکتا کمال ہے بھضل اب ان کے سامنے اب کون ہی ٹکے گا یار اس ورلڈ کپ میں تو بہت مشکل لگ رہا ہے ایٹ زیرو سے جیت چکے ہیں پورے ورلڈ کپ میں آٹھ میچز کھیلے ہیں آٹھ کے آٹھ جیت گئے ہیں اس میچ میں انڈیا کی ٹیم پہلے بیٹنگ کر رہی تھی روہ شرما نے آتے ہی ایسے سٹارٹ دیا جیسے بچوں کو مار رہا ہے چوبیس پہ چالیس وہ مار گیا چوبمن گل نے تئیس رنگ بنائے لیکن ورات کولی ایک سائٹ پہ کھڑا رہا لوگ اس کو سیلفش وغیرہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے لیے کھیلا ہے لیکن وہ پچھ ہی آج بہت مشکل دیا ایک سو اکیس بونوں پر ایک سو ایک رنگ اس نے بنائے خیر اگر یہ بابر کھیلتا ہے ایسے انڈگ دیکھ تو فان آ جاتا کہ بابر ایسے کیوں کھیلا ہے اتنا سلو لیکن بھارا یہ پچھ بہت مشکل تھی اس لیے کولی سلو کھیلا لیکن جو کھیلا کمال کھیلا اب سچن ٹینڈولکر کی ونڈے گرگٹ میں انچاس سنچریوں کے برابر آ چکا ہے کولی کی بھی انچاس سنچریوں ہو چکی ہیں لیکن ٹینڈولکر نے کچھ چار سو سے زیادہ اننگز میں یہ کرنامہ سر انجام دیا تھا اور کولی ابھی دو سو ستہ رسی کتنی اننگز ہوئی ہیں اور ابھی سے اس نے انچاس سنچریوں بھی منا لیا آگئی اگر اتنی اننگ کھیلتا ہے ٹینڈولکر جیتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا کر ڈالے گایا شریہ سیر نے سیونٹی سیونٹ منایا لیکن بہت فس رہتے یہ لوگ بھی تین سو چھبیس کا ٹارگٹ دے دی ہے انہوں نے حالانکہ پچھ مشکل تھی تو جب افریقہ والے بیٹنگ کرنے آئے چاہت کتے کو وٹا مار کے آتے وہاں پیچھے لگا بات ہے ایک جا رہا ہے دوسرا جا رہا ہے تیسرا دی لیجنڈ بھوما پورے گیر رنس پر بولڈ ہوئے رویندرہ کے آتھوں جڈیجہ نے ایک اور الپی ڈبلیو کیا نا تو امپائر نے آؤڈن دیا وہ چیئے چیئے پیلیں کر رہا تھا شرمہ اس کو بول رہا ہے کیا یار ایسے سستی پھیل آ رہا ہے اور وڑا پاؤ خراب کر رہے گادو میرا لیکن جڈیجہ اڑ گیا میں نے ریویو لینا ہے بلاخر شرمہ کو ریویو لینا پڑا اور جڈیجہ کی بات صحیح ہوئی تو شرمہ کھل کھل کے حصرہ تھا ابھی تو جلدی جاؤں گا وڑا پاؤں کھاؤں گا اگلے میج میں پھر چھکے لگاؤں گا افریقہ والے کتنے ظالم کھیلے اس بات سے اندازہ لگا لو کہ ان کا ٹاپ سکورر جنسن پورے چودہ رنز ان کا ٹاپ سکورر ہے اس کے پوری ٹیم 83 رنز پر بوک ہو گئی ہے اور دوسرا یار رنکنگ اپ ڈیٹ ہونی ہے بدھ والے دن اور اب ہو سکتا ہے کہ شبمن گل پہلے نمبر پہ آ جائے کیونکہ اس نے 92 بھی بنایا تھا سری لنکا کے خلاف اور اس میچ میں 23 بھی بنایا بابر نے پچھلے میچ میں 66 تو بنایا ہے نوٹ آٹ گیا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کو پوائنٹس کم ملیں اور اس کو اگر زیادہ مل گئے تو یہ آ جائے گا بدھ والے دن نمبر ون پہ مجھے تو ایسا ہی لگ رہے ہے اب دیکھو کیا ہوتا ہے تین سال سے زیادہ گرسہ بابر کا راج رہا ہے لیٹسی اب وہ راج برقرار رہتا ہے کہ نہیں لیکن ایک بات ہے کہ بڑے دنوں کے بعد ایک ایسا میچ ہے ساؤدھ افریق کا انڈیا والا جس میں ہمیں کوئی ٹینشن نہیں تھی ملکہ کوئی بھی ہارے یا جیتے ہم اپنا صرف انجوائے کر رہے تھے یار وہ ٹینشن نہیں تھی کہ یار تم جیت جاؤ یا یہ جیت جائیں یا وہ سری لنکا نیوزی لینڈ اور اسٹریلی افغانستان والے میچ میں پھر ہمیں ٹینشن لینی ہے اس لیے ہم تیار ہیں فیلال تو پھر 11 نومبر کو اپنے میچ کی بھی تو ٹینشن لینی ہے سو لیٹس سی بھائیو یہ چیزیں چلتی رہیں گی فیلال اس ویڈیو پہ اتنا ہی سہی لگے لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا اور یوٹیوب چینل شکہ مہار کچھ سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کو ٹینڈ کر کے آل پر کر دینا تاکہ کرکے کرکٹ کی دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں